اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب شینل بھکر نٹفک کرکٹ پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا کھیل ہے جس کو پاکستانی انہوں سے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بلکہ پاکستانی ٹیم نے کرکٹ کے میچز کے حوالے سے دنیا بھر میں بڑا نام اور مقام بھی بنایا ہے مگر ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ جس نے پوری دنیا کے جو کرکٹ شائقین تھے نہ صرف ان کا دل دکھایا بلکہ جو پاکستانی کرکٹ شائقین تھے ان کو بھی بہت زیادہ مایوس کیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم نے میٹ سے کچھ دیر قبل واپس جانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے یا جس شکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہے کہ ہم میٹ نہیں کہہ لیں گے ان کی حکومت نے بھی یہ کہا اور اس کہانی کے بعد جو پاکستان کی حکومت ہے وزیر اعظم عمران خان ہے جو دیگر حکومتی ارکان ہیں انہوں نے عالمی میڈیا سے بھی بات کی انہوں نے ہر جگہ پلیٹ ہر پلیٹ فارم پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر مکمل انتظامات کیے گئے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہے چار ماہ تک جو دنیا کی بڑی بڑی خفی ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے حالات کا معاینہ کرتی رہی ہیں آپ پر کرکٹ میچ کے حوالے سے حالات کو دیکھتی رہی ہیں اور پھر انہوں نے باتوں بھی بات آپ کو سمجھ جائے گی کہ اصل میں گیم کیا ہوئی ہے اصل میں کھیل کیا کھیلا گیا پاکستان کے ساتھ پاکستان کو بدنام کروانے کے حوالے سے پاکستان کا امن خراب کروانے کے حوالے سے سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ اب افغانستان سے دنیا بھر کی جو نیٹو کی جتنی بھی افواج تھی وہ جب جوتے کھا کے بھاگ رہی تھی تو ان کو سب سے زیادہ محفوظ ملک پاکستان نظر آیا تو پاکستان میں آکے انہوں نے پناہ لی تھی اور پاکستان سے پھر وہ آگے گئے تھے اس کے بعد جو سب سے بڑی ریزن اب تک سامنے آ سکی ہے جو سب سے بڑی وجہ سامنے آ سکی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اکیس اگست کو سنڈے گوارڈن لائیو یہ ایک بھارتی ایک خبر ادارہ ہے اس نے ایک خبر نشر کی تھی اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا ابھی نندن مشرا کا اور اس آرٹیکل کے اندر اس نے کہا تھا جو ٹیم پاکستان میں نیزیلینڈ کی کھیل رہی ہے کرکٹ اس کو خطرے کا سامنے اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اس کو کسی بھی کاروائی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اب یہ جو سنڈے گارڈین لائیو ہے ناظرین اس کا جو مالک ہے آپ نے یہ باتیں غور سے سننی ہے اور یہ یاد بھی رکھنی ہے اس کو جو مالک ہے اس کا نام ہے مبشر جعوید اکبر اور مبشر جعوید اکبر جو ہے وہ دو ہتار سولہ سے دو ہتار اٹھارہ تک یعنی کہ بودھی کی حکومت کے اندر وزیر مملکت برائے خارجہ امور رہا ہے اور اس کے ساتھ جتے بھی کام کرنے والے ہیں یا جو ابھی نندر مشرا ہے اس کے اب جتے بھی آرٹیکلز اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح یہ پاکستان کی مخالفت میں آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بات نام کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں انہوں نے ایک کس اگست کو یہ آرٹیکل شائع کیا تھا اور اس آرٹیکل کے آستہ آستہ پھیلتے اس آرٹیکل کو آستہ آستہ سامنے آتے ہوئے پھر ایک ایسا ماحول بنا کے نیوزی لینڈ کی جو حکومت ہے انہوں نے اسی آرٹیکل کو یہ آرٹیکل ہر جگہ پھیلائے جانے لگا تھا انہوں نے اس آرٹیکل کو دیکھتے ہوئے اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ دورہ جائے یہ منسوخ کروانے کی کوشش کی اب جو دوسری چیزہ جو یاد رکھنے والی ہے ناظرین بھجی ہے دنیا بھر میں جو دنیا کرکٹ ہے اس کے اندر بھارت آسٹریلیا اور انگلینڈ کو بگ تھری کا نام دیا جاتا ہے یہ آئی سی سی پہ بڑا اصل اور اصول بھی رکھتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے ان کے جو باتیں کرتے ہیں جو فیصلے لیتے ہیں ان کے اوپر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تو یہ جو بگ تھری ہے چونکہ یہ ایسے ہے ممالک ہے جنہیں ہمیشہ پاکستان کو بدنام کروانے کے لیے پاکستان کی ٹیم کو پیشے کرنے کے لیے کوشش کی ہیں اور یہ بھارت کے بارے پہ تو آپ جانتے ہیں لیکن جو آسٹریلیا میں اب اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 1998 کے بعد پاکستان کے اندر کرکٹ کھیل لینے آیا اور انہوں نے اسی سال فروری اور مارچ کے اندر دو ٹیسٹ میچ تین ونڈے میچ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیل لیں پاکستان میں آنا ہے فروری اور مارچ کے اندر اور ان کی ٹیم بھی اب یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ ہم جب تک ہمارے ادارے ہماری حکومت ہمیں اجازت نہیں دیں گے کیونکہ پاکستان کے حالات خراب ہے تو ہم کھیل لینے جائیں گے اور جکیری طور پر پاکستان کے ہمیشہ مخالفت میں یہ رہی ہے بھارت کے ساتھ ان کا بڑا رشتہ رہا ہے تو یہ بھی پاکستان کو بدنام کروانے کے لیے اپنا دورہ منصوخ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسری چیز ہے ناظرین جو کسی صورت نہیں بھولنی ہے ہر پاکستانی نے وہ یہ ہے کہ جہاں دنیا بھر کے اندر اس کی مضمت کی گئی ٹیم اس طرح جنی کے دورہ منصوخ کیا گیا تو جو ڈیرن سیمی انہوں نے کہا کہ میں نیوزیلینڈ کے دورہ پاکستان منصوخ ہونے پر انتہائی افسوس انہوں نے افسوسناک کار قرار دیا اس کو اور انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کو محفوظ ملک سمجھا چھ سال پاکستان کی گلی کوچوں میں پاکستان کے محلوں میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھو مجھے تو وہاں پر کوئی خطرہ فیل لی ہوا اور دوسری جانب جو پاکستان کے اندر پچھلی کئی نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے پاکستان کے اوپر تنگید کرتے ہوئے ایسے ایسے جملے لکھے ہیں ٹوٹر کے اوپر کے جن کو دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ اتنے مشکل وقت میں بھی ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ناظرین جو سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز آتی ہے جس کے اوپر اب ہماری حکومت کو کھڑا ہونا ہوگا ہماری جو ہمارا کرکٹ بورڈ ہے اس کو کھڑا ہونا ہوگا وہ یہ ہے کہ اب ہماری حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف آئی سی سی میں جانے کا اعلان کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی سی سی کے اندر یہ مقدمہ لے کر جائیں گے یہ بات لے کر جائیں گے کہ آخر کیوں پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیوں جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے انہوں نے دورہ جو ہے اپنا وہ ادھورہ چھوڑ دیا حالانکہ چار ماہ تک دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے اندر رہیں انہوں نے یہاں پر ماحول دیکھا انہوں نے یہاں کے حالات دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو کلیر کیا تھا تو آخر کیوں ایک خبر کے اوپر یہ اتنا بڑا ایکشن لیا گیا ہے اور اگر حکومت سنجیدگی سے اس فیصلے کو اس معاملے کو لے کر چلنے کی کوشش کی تو یقین جانیے کہ پاکستان کے خلاف جو اتنی بڑی سازش رچی گئی ہے اس کو ناکام کرنے میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہو سکے گی جتنی بھی دنیا بھر کے اندر سازش رچی ہو تیرے پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف جتنے ابھی کام ہوتا رہے ہم سب پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ پاک واج کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں اور مشکل ترین حالات میں ہم اپنے سب اداروں کو حکومت کو یقین دلواتی ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں تو اگر آپ بھی آئی ایس آئی کے ساتھ پاک آرمی کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے مشکل وقت میں پاکستان کے حق کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں پاکستان کے نام کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باک میں پاکستان زندہ بات لکھنا ہر قسمت بھولیے گا